اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھائی دینار میں چور کا ہاتھ کاٹتے تھے یا اس سے زیادہ ہمیں اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون سلیمان بن کسیر ابراہیم بن سعد زہری اسی حدیث کے دوسری اصناد ذکر کی ہیں ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ ولید بن شجاع ابن وحب یونس شہاب عرواہ عمراہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ سیوائے چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے نہ کٹا جائے ابو طاہر حارون بن سعید علی احمد بن عیسی حارون احمد ابن وحب مخرماہ سلیمان بن ابی یسار عمراہ سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہاتھ نہ کٹا جائے سیوائے چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ ہمیں بشر بن حکم عبادی عبدالعزیز بن محمد یزید بن عبداللہ بن حاد عبی بکر بن محمد امراہ سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چور کا ہاتھ نہ کٹا جائے سیوائے چوتھائی دینار میں یا اس سے زیادہ ہمیں اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ اسحاق بن منصور ابی عامر عقدی عبداللہ بن جعفر مخرمہ یزید ابن عبداللہ ابن حاد اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر حمید بن عبدالرحمن رواسی حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو حفاہ یا ترس ڈھال کی قیمت سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا گیا اور یہ دونوں ڈھالیں قیمت والی ہیں عثمان بن عبی شہباہ عبداح بن سلیمان حمید بن عبدالرحمن ابو بکر بن عبی شہباہ عبدالرحیم بن سلیمان ابو قریب ابو عسام حشام اسی حدیث کی مزید اسناد ذکر کی ہیں اور اس میں ہے کہ ان دنوں یہ قیمت والی تھی یحیی بن یحیی نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چور کا ہاتھ ایک ایسی ڈھال کے پدلاہ میں کٹا جس کی قیمت تین دراہم تھے قتباہ بن سعید ابن رمح لیس بن سعد زہیر بن حرب ابن مسنہ یحیی قطان ابن نمیر ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسہر عباد اللہ زہیر بن حرب اسماعیل اسماعیل یعنی ابن علیہ ابو ربیع ابو کامل حمد محمد بن رافع عبد الرزاق سفیان ایوب سخت یعنی ایوب بن موسیٰ اسماعیل بن امیہ عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو نعیم سفیان ایوب اسماعیل بن امیہ عباد اللہ موسیٰ بن اقباہ محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج اسماعیل بن امیہ ابو طاہر ابن وحب حنزلا بن ابی سفیان جمحی عبداللہ بن عمر مالک بن انس اسامہ بن زید لیسی نافع ابن عمر مختلف اسناد سے حدیث ذکر کی ہے کہ سارے محدثین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یحیی عن مالک کی طرح روایت کی ہے بعض نے قیمت اور بعض نے اس کا سمن تین دراہم ذکر کی ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندہ چوری کرنے والے چور پر اللہ لعنت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اور جو رسی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ بھی کاتا جائے گا عمر ناقد اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس حضرت عمش رضی اللہ تعالی علہ سے بھی یہ حدیث ان اسناد سے روایت کی گئی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ رسی چوری کرے اور اگرچہ وہ اندا ہی چوری کرے قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی علہ سے روایت ہے کہ قریش نے ایک مخزوی عورت کے بارے میں مشورہ کیا جس نے چوری کی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے گفتگو کرے گا تو انہوں نے کہا جو اس بات پر جرعت کر سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تعالی عنہ کے سیوہ کوئی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اسامہ نے گزارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اس میں سے جب کوئی معزز چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور ان میں سے کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا اور ابن رمہ کی حدیث میں ہے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ابو طاہر حرملا بن یحیی ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب قروا بن زبیر زوجا نبی سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے اس عورت کے بارے میں مشوراہ کیا جس نے غزوہ فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں چوری کی تھی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس بارے میں کون گفتگو کرے گا انہوں نے کہا محبوب رسول علیہ وآلہ 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 حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس بات پر کوئی جرعت نہ کرے گا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں بھیجا گیا تو اس عورت کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چہرہ اقدس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتا ہے تو عسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرے لئے مغفرت طلب کریں جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اس عورت کے بارے جس نے چوری کی تھی تو اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا عائش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کی توبہ بہت عندا تھی اور اس کے بعد اس کی شادی ہوئی اور وہ اس کے بعد میرے پاس تھی اور میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہنچاتی تھی عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مخزوی عورت مال و مطاع ادھار لے کر منکر ہو جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کا اہل و عیال حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان سے گفتگو کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس بارے میں بات کی باقی حدیث اسی طرح ہے سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل عبی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی علہ سے روایت ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت نے چوری کی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ بناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا یحیع بن یحیع تمیمی حشیم منصور حسن حطان بن عبداللہ رکاشی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے حاصل کر لو مجھ سے حاصل کر لو تحقیق اللہ نے عورتوں کے لئے راستہ بنایا ہے کموارا مرد کمواری عورت سے جو زنا کرنے والا ہو تو ان کو سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لئے ملک بدر کرو مسلحت کے تحت اور شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو سو کوڑے مارو اور رجم یعنی سنگسار کرو عمرو ناقد حشیم منصور ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار عبد الاعلی سعید قطاداہ حسن حتان بن عبد اللہ رقاشی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر جب وحی نازل کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس وجہ سے مشکل محسوس کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر رحی نازل کی گئی تو اسی طرح کی کیفیت ہو گئی پس جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مجھ سے حاصل تحقیق عورتوں کے لئے اللہ نے راستہ نکالا ہے شادی شدا مرد شادی شدا عورت سے زنا کرے یا کنوار مرد کنواری عورت سے زنا کرے تو اس کی حد سو کوڑے ہیں اور پتھروں کے ساتھ سنگسار کرنا بھی اور کنوارے مرد کو سو کوڑے مارے جائیں پھر ایک سال کے لئے ملک بدر کر دیا جائے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب محمد بشار معاز بن ہشام حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان اسناد سے یہ حدیث مری ہے ان کی حدیث میں ہے کہ غیر شادی شدہ حضانی کو کوڑے مارے جائیں گے اور سنگسار کیا جائے گا اور ان دونوں نے سال اور سو کوڑوں کا ذکر نہیں کیا ابو طاہر حرملاہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی علہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹے ہوئے فرما رہے تھے بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس میں آیت رجم بھی ہے ہم نے اسے پڑھا یاد رکھا اور اسے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانی کو سنگسار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے بھی سنگسار کیا پس میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں پر زمانہ دراز گزرے گا کہ کہنے والا کہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب میں سنگسار کا حکم نہیں پاتے تو وہ ایک فریضہ کو چھوڑنے پر گمراہ ہوں گے جسے اللہ نے نازل کیا حالانکہ جب شادی شدا مرد عورت زنا کریں جب ان پر گواہی قائم ہو جائے یا اعتراف کر لیں تو اللہ کی کتاب میں اسے سنگسار کرنا ثابت ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان زہری ان اسناد سے بھی یہ حدیث مر رہی ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس ابن سعد اقیل ابن شہاب ابی سلمہ بن عبد رحمان بن عوف سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کر بیٹھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رو گردانی کی اور اس کی طرف سے چہدہ عقدس پھیر لیا اس نے پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور سنگسار کر دو ابن شہاب نے کہا مجھے اس نے خبر دی جس نے جابر بیٹھا عبداللہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا جنہوں نے اسے رجم کیا ہم نے اسے عید گاہ میں سنگسار کیا پس جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگا تو ہم نے اسے میدان مرہ میں پایا اور اسے سنگسار کر دیا مسلم لیس عبدالرحمن بن خالد بن مسافر ابن شہاب آگے دوسری سند ذکر کی ہے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی عبالیمان شعیب زہری ابن شہاب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی اقیل کی طرح یہ حدیث مذکور ہے ابو طاہر حرم لاح بن یحیہ ابن وحب یونس اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر ابن جریج زہری ابی سلمہ جابر بن عبداللہ عقیل زہری سعید ابی سلمہ ابو حریدہ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ابو ابو کامل فزیل بن حسین جہدری ابو عوانہ سماک بن حرب حضرت جابر بن سمراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے معز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو چھوٹے قد والا اور طاقتور تھا اس پر چادر نہ تھی اس نے اپنے اوپر چار مرتبہ اس بات کی گواہی دی کہ اس نے زنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے شک ہو اس نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم اس خطا کار نے زنا کیا ہے تو اسے سنگسار کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا گیا جب ہماری جماعت اللہ کے راستہ میں جہاد کے لئے جاتی ہے ان میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اس کی آواز بکرے کی آواز کی طرح ہوتی ہے وہ کسی کو تھوڑا سا دودھ دیتا ہے سنو اللہ کی قسم اگر مجھے ان میں سے کسی پر قدرت دی میں اسے ضرور سزا دوں گا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ سماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے قد والا آدمی لایا گیا اس پر ایک چادر تھی اس حال میں اس نے زنا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دو مرتبہ رد فرمایا پھر حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہماری جماعت اللہ کے راستہ میں جہاد کرتی ہے تم میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے بکرے کی آواز کی طراح آواز نکالتا ہے اور کسی عورت کو تھوڑا سا دود دیتا ہے بے شک اللہ مجھے ان میں سے کسی پر جب قوت و قبضہ دے گا تو میں اسے عبرت بنا دوں گا یا ایسی سزا دوں گا جو دوسروں کے لیے عبرت ہوگی راوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے سعید بن جبیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چار مرتبہ واپس کیا تھا ابو بکر بن ابی شباب شباب اسحاق بن ابراہیم ابو عامر آقادی شعب سماق جابر بن سمراہ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ابن جعفر کی شباب مرتبہ نے دو مرتبہ لوٹانے میں موافقت کی ہے اور ابو عامر کی حدیث میں ہے کہ آپ سمراہ سمراہ بن سمراہ 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 بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معز بن مالک سے فرمایا کیا تیری جو بات مجھے پہنچی ہے وہ سچ ہے تو انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بارے میں کیا بات پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تُو نے آل فولان کی لڑکی سے زنا کیا ہے انہوں نے عرض کیا ہاں پھر چار گواہیاں دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اسے رجم کیا گیا محمد بن مسنہ عبد الاعلا دابود ابی نظرا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسلم میں سے ایک آدمی جسے معز بن مالک کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں برائی کو پہنچا ہوں زنا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد قائم کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار رد کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں اس میں کوئی بیماری معلوم نہیں لیکن اندازا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کے بارے میں اسے گمان ہے کہ سوائے حد قائم کیے اس سے نہ نکلے گی راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیں اسے بقی غرقد کی طرف لے چلے نہ ہم نے اسے باندھا اور نہ اس کے لئے گڑھا کھو دا ہم نے اسے ہڈیوں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا ہم جب بھی اللہ کے راستہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی آدمی ہمارے اہل میں پیچھے رہ جاتا ہے اس کی آواز بکرے کی آواز کی طرح ہوتی ہے مجھ پر یہ ضروری ہے کہ جو بھی آدمی جس نے ایسا عمل کیا ہو اور وہ میرے پاس لایا جائے تو میں اسے عبرت ناک سزا دوں راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے نہ مغفرت مانگی اور نہ اسے برا بھلا کہا محمد بن حاتم بحض یزید بن زریع دابود اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا اما بعد ان قوموں کا کیا حال ہے جب ہم لڑتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہم سے پیچھے رہ جاتا اس کی آواز بکرے کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور فی آیالینا نہیں فرمایا سوریج بن یونس یحیی بن زکریہ بن ابی زائدہ ابو بکر بن ابی شہباہ معاویہ بن ہشام سفیان اسی حدیث کی اور اسناد ذکر کی ہیں حضرت سفیان کی حدیث میں ہے کہ اس نے زنا کا تین مرتبہ اعتراف کیا محمد بن علا حمدانی یحیی بن یعلا ابن حارس محاربی غیلان ابن جامع محاربی القماہ بن مرصد حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ معز بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے پاک کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے ہلاکت ہو واپس جا اللہ سے معافی مانگ اور اس کی طرف رجوع کر تو وہ تھوڑی دور ہی جا کر لوٹ آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پاک کریں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہو تیرے لئے لوٹ جا اللہ سے معافی مانگ اور اس کی طرف رجوع کر وہ تھوڑی دور جا کر لوٹا پھر آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے پاک کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا یہاں تک کہ چوتھی دفعہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کس بارے میں پاک کروں اس نے عرض کیا زنا سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ دیوانہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے شراب پی ہے تو ایک آدمی نے اٹھ کر اسے سونگھا اور اس سے شراب کی بدبو نہ پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اسے رجم کیا گیا اور لوگ اس کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یہ ہلاک ہو گیا اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا اور دوسرے کہنے والے نے کہا کہ معز کی توبہ سے افضل کوئی توبہ نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اس نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ کر عرض کیا مجھے پتھروں سے قتل کر دیں پس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دو دن یا تین دن اسی بات پر ٹھہرے رہے یعنی اختلاف رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ رسول وآلہ تشریف لائے اس حال میں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ رسول وآلہ رسول وآلہ وآلہ سلام فرمایا اور بیٹھ گئے اور فرمایا معز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بخشش مانگو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ نے معز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اس کو امت میں تقسیم کر دیا جاتا تو ان سب کے لئے کافی ہو جاتی پھر ایک عورت جو قبیلہ غامد سے تھی جو کہ عزد کی شاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا وضع حمل تک جو تیرے پیٹ میں ہے ایک انساری نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی یہاں تک کہ وضع حمل ہو گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ غامدیہ نے وضع حمل کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہم اس وقت اسے رجم نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کے بچے کو چھوٹا چھوڑیں گے تو اسے دودھ کون پلائے گا انسار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے پھر اسے رجم کر دیا گیا ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر محمد بن عبداللہ بن نمیر بشیر بن مہاجر حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاتھ حاضر ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور زنا کیا اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لوٹا دیا واپس کر دیا اگلی صبح وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق میں نے زنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی واپس کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قوم کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کیا تم اس کی عقل میں کوئی خرابی جانتے ہو اور تم نے اس میں کوئی غیر پسندیدہ بات دیکھی ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اسے اپنے برگزیدہ لوگوں میں سے کامل العقل جانتے ہیں معز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس پیغام بھیجوایا اور اس نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اسے کوئی بیماری نہ ہے اور نہ ہی عقل میں خرابی ہے جب چوتھی بار ہوئی تو اس کے لئے گڑھا کھودا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا راوی کہتے ہیں کہ پھر غامدیہ عورت آئی اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تحقیق میں نے زنا کیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا جب اگلی صبح ہوئی تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں واپس کرتے ہیں شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسی طرح واپس کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے معز کو واپس کیا اللہ کی خسم میں تو البتہ حاملہ ہوں آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تو واپس نہیں جانا چاہتی تو جا یہاں تک کہ بچہ جن لے جب اس نے بچہ جن لیا تو وہ بچہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی اور عرض کیا یہ میں نے بچہ جن دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اسے دودھ پلا یہاں تک کہ یہ کھانے کے خابل ہو جائے یعنی دودھ چھڑا دے پس جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو وہ بچہ لے کر حاضر ہوئی اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور عرض کی اے اللہ کے نبی میں نے اس کو دودھ چھڑا دیا ہے اور یہ کھانا کھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی انساری کے سفرد کیا پھر حکم دیا تو اس کے سینے تک گڑھا کھودا گیا اور لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے سنگسار کر دیا پس خالد بنی ولید متوجہ ہوئے اور اس کے سر پر ایک پتھر مارا تو خون کی دھار خالد رضی اللہ تعالی انہوں کے چہرے پر آ پڑی اور انہوں نے اسے برا بھلا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بری بات کو سنا تو روکتے ہوئے فرمایا اے خالد اس ذات کی غسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تحقیق اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا جنازہ ادا کیا گیا اور دفن کیا گیا ابو غسان مالک بن عبدالواحد مسمعی معاز یعنی ابن حشام یحیاء بن ابی کثیر ابو قلاباہ ابو محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت جوہنہ قبیلہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس حال میں کہ وہ زنا سے حاملہ تھی اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں حد کے جرم کو پہنچی ہوں پس پس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد قائم کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح رکھنا جب حمل وضع ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا پس اس نے ایسا ہی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے بارے میں حکم دیا تو اس پر اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس نے زنہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ والوں میں ستر آدمیوں کے درمیان تقسیم کی جائے تو انہیں کافی ہو جائے اور کیا تم نے اس سے افضل توبہ پائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا و خوشنوتی کے لئے پیش کر دیا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عفان بن مسلم عبان عطار یحیاء بن ابی کثیر ان اسناد سے یہ حدیث مروی ہے قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ بن مسعود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دیہاتیوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ فرمائیں دوسرے دوسرے فریق نے کہا کہ وہ اس سے زیادہ سمجھ دار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کتاب کتاب لازم لازم تو میں نے اس کا بدلاح اپنے بیٹے کی طرف سے ایک سو بکریاں اور ایک باندی ادا کر دی پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے ہیں اور ایک سال کے لیے جلا وطنی اور اس کی بیوی کو سنگسار کرنا لازم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا لونڈی اور بکریاں تو واپس ہیں اور تیرے بیٹے کو سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کی جلا وطنی اے انیس کل صبح اس عورت کی طرف جا اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کر دے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے پاس صبح کی اس نے اعتراف کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا ابو طاہر حرملاح ابن وحب یونس عمرو ناقد یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح عبد بن حمید عبد الرزاق زہری ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے حکم بن موسی ابو سوالح شعیب بن اسحاق عبید اللہ نافع حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور یہودیہ کو لایا گیا ان دونوں نے زنہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے پاس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تورات میں کیا پاتے ہو اس کے بارے میں جس نے زنہ کیا انہوں نے کہا ہم ان کے چہروں کو سیاہ کرتے ہیں اور سوار کرتے ہیں اس طرح کہ ہم ان کے چہروں کو ایک دوسرے کے مقالف کرتے ہیں اور ان کو چکر لگواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ وہ اسے لے آئے اور پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آیت رجم تک پہنچے تو اس نوجوان نے جو پڑھ رہا تھا اپنا ہاتھ آیت پر رکھ لیا اور اس کے آگے اور پیچھے سے پہنچے پڑھنا رجم 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا انہیں رجم کر دیا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی ان دونوں کو سنگسار کرنے والوں میں سے تھا تحقیق میں نے اس مرد کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ پر پتھر برداشت کر کے اس عورت کو بچا رہا تھا زہیر بن حرب اسماعیل یعنی ابن علیہ عیوب ابو طاہر عبداللہ بن وحب مالک بن انس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یہودیوں ایک مرد اور ایک عورت کو زنا میں رجم کیا جنہوں نے زنا کیا تھا اور یہود انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے باقی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے احمد بن یونس زہیر موسی بن اقباح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود اپنے میں سے ایک آدمی اور عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے جنہوں نے زنا کیا تھا باقی حدیث گزر چکی یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ ابی معاویہ عمش عبداللہ بن مراہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی سیاہ کیا ہوا کوڑے کھائے ہوئے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلوا کر فرمایا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی سزا اسی طرح پاتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علامہ میں سے ایک آدمی کو بلا کر فرمایا میں تجھے اس اللہ کی خسم دیتا ہوں جس نے موسی علیہ اسلام پر تورات نازل کی کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی سزا اسی طرح پاتے ہو اس نے کہا نہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ قسم نہ دیتے تو تو کب ہم سنگسار کرنا ہی پاتے ہیں لیکن ہمارے معزز لوگوں میں زنا کی کثرت ہو گئی پس جب ہم کسی معزز کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ہم کسی کمزور و ضعیف آدمی کو پکڑتے تو اس پر حد قائم کر دیتے ہم نے کہا آؤ ہم ایسی سزا پر جمع ہو جائیں جسے ہم معزز و غیر معزز پر قائم کریں گے تو ہم نے کوئلے سے موہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کو رجم کی جگہ مقرر کر دیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے اللہ میں وہ پہلا ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ وہ اسے ختم کر چکے تھے چنانچہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ نے حکم دیا تو اسے سنگسار کیا گیا تو اللہ نے یہ آیت نادل فرمائی اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ غمغی نہ کریں جو کفر میں بڑھنے والے ہیں جنہوں نے اپنے موح سے تو کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دل ایمان نہ لائے اور جو یہودیوں سے جھوٹ بولنے کے لئے جاسوسی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے اور وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگاہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ہمارا بتایا ہوا دیا جائے تو اسے لے لو اور تم کو یہ حکم نہ دیا جائے تو بچو خلاصہ یہ کہ یہود کہتے ہیں کہ چلو محمد صلی اللہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں یہ آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں ابن نومیر ابو سعید اشج وقیع عمش دوسری سند مذکور ہے لیکن اس میں یہاں تک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے رجم کا حکم دیا اسے رجم کیا گیا اس کے بعد مذکور نہیں حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ بہو علیہ وآلہی وسلم نے بنی اسلم کے ایک آدمی اور یہود کے ایک آدمی اور ایک عورت کو رجم کیا اسحاق بن ابراہیم روح بن عباداہ ابن جریج اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ابو کامل جہدری عبدالواحد سلیمان شیبانی عبداللہ بن عبی عفا ابو بکر بن عبی شیباہ علی بن مصحر حضرت ابو اسحاق شیبانی رحمتاللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عبی عفا رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا انہوں نے کہا جی ہاں میں نے کہا صورت نور کے نازل کیے جانے سے پہلے یا بعد میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا عیسی بن حماد مصری لیس سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے حد کے طور پر کوڑے مارے جائیں اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو چاہیے کہ اسے فروخت کر دے اگرچہ بال کی ایک رسی ہی کے بدلہ ہمیں ہو ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابن عییناہ عبد بن حمید محمد بن بکر برسانی حشام بن حسان ایوب ابن موسیٰ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ ابن نمیر عبید اللہ بن عمر حارون ابن سعید ایلی ابن وہب اسامہ بن زید حناد بن سری ابو قریب اسحاق بن ابراہیم عبد بن سلیمان محمد بن اسحاق شعید مقبوری ابو حریرہ مختلف اسناد سے یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے باندی کو کوڑے مارنے کے بارے میں فرمایا جب وہ تین مرتبہ زنا کر چکے پھر چوتھی بار چاہیے کہ اسے فروخت عبداللہ بن مسلمہ کا نبی مالک یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس باندی کے بارے میں سوال کیا گیا جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے مارو اگر پھر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ اگر پھر بھی زنا کرے تو اسے کوڑے مارو پھر اسے فروخت کر دو اگرچہ رسی ہی کے بدلاہ میں ابن شہاب نے کہا میں نہیں جانتا تیسری مرتبہ کے بعد یا چوتی مرتبہ کے بعد اور رسی کو زفیر کہتے ہیں ابو توہر ابن وحب ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے باندی کے بارے میں پوچھا گیا باقی حدیث اسی طرح ہے لیکن اس میں ابن شہاب کا قول زفیر رسی کو کہتے ہیں مذکور نہیں عمر ناقد یا عقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عبید اللہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے لیکن ان کی حدیث میں تیسری یا چوتھی مرتبہ بیچنے میں شک ہے محمد بن عبی بکر مقدمی سلیمان ابو دابود زائدہ سدی سعد بن عبیدہ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے قطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو اپنے غلاموں پر حد قائم کرو خواہ وہ ان میں سے شادی شدا ہوں یا غیر شادی شدا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ایک باندی نے زنا کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے کوڑے لگاؤں لیکن اس نے ابھی قریب ہی زمانہ میں بچہ جنا تھا مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو میں اسے مار دوں گا لہذا میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا اسحاق بن ابراہیم یحیی بن آدم اسرائیل سدی ان اسناد سے بھی یہ حدیث منقول ہے لیکن اس میں جو ان میں پاک دامن ہو اور جو پاک دامن نہ ہو مذکور نہیں اور یہ اضافہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے انگور کی شراب پی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے دو چھڑیوں سے چالیس بار مارا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طرح کیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا انہوں نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کم از کم حد اسی خوڑے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا حکم دیا یہیہ بن حبیب حارسی خالد یعنی ابن حارس شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو پیش کیا گیا پھر اسی طرح حدیث ذکر کی محمد محمد مسنہ معاز بن حشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی حد میں درخت کی ٹہنی اور جوتوں سے مارا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس کوڑے لگائے جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور لوگ سبزہ ہزاروں اور دہاتوں کے قریب رہنے لگے تو آپ نے کہا تم شراب کی سزا میں کیا خیال کرتے ہو عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ اس کی کم از کم حد مقرر فرما دیں راوی کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کوڑے لگائے محمد بن مسنہ یحیی بن سعید حشام اس سند سے بھی یہ اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع حشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد شراب میں جوتوں اور چھڑیوں کے ساتھ چالیس ضربے لگائیں تھی پھر اسی طرح حدیث ذکر کی لیکن سبزہ ہزاروں اور دہاتوں کا ذکر نہیں کیا ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب علی حجر اسماعیل ابن علیہ عروباہ عبداللہ داناج اسحاق بن ابراہیم حنزلی یحییٰ بن حماد عبدالعزیز بن مختار عبداللہ بن فیروز مولا ابن عامر داناج حضرت حسین بن منزر ابو ساسان سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خاضر ہوا ان کے پاس ولید بن اقباح کو لایا گیا کہ انہوں نے صبح کی نماز دو رقتیں پڑھائیں پھر کہا میں تمہارے لئے زیادہ کرتا ہوں اور اس کے خلاف دو آدمیوں نے گواہی دی ان میں سے ایک عمران نے گواہی دی کہ اس ولید نے شراب پی ہے دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اسے قیق کرتے دیکھا ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ اس نے شراب پیے بغیر قیع نہیں کی اے علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اٹھو اور کوڑے مارو حضرت حسن نے کہا خلافت کی گرمی بھی اسی کے سپرد کریں جو اس کی تھندک کا والی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی وجہ سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض گی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اے عبداللہ بن جعفر اٹھو اور اسے کوڑے مارو پس انہوں نے اسے کوڑے مارے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شمار کرنے لگے یہاں تک کہ چالیس تک پہنچے تو فرمایا ٹھہر جاؤ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چالیس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کوڑے لگوائے اور سب سنت ہیں اور مجھے یہ چالیس کوڑے زیادہ پسندیدہ ہیں علی بن حجر نے اپنی روایت میں زیادتی کی ہے اسماعیل نے کہا کہ میں نے اس سے داناج کی حدیث سنی تھی لیکن میں یاد نہیں رکھ سکا محمد بن منحال زریر یزید بن زریع سفیان سوری ابی حسین عمر ابن سعید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں کسی پر حد قائم نہیں کرتا تھا کہ وہ اس میں مر جائے کیونکہ میں اپنے دل میں اس کے بارے میں ملال محسوس کرتا تھا سوائے شرابی کے کیونکہ اگر شرابی حد قائم کرنے کے دوران مر گیا تو میں اس کی دیت دلاؤں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حد متعین نہیں فرمائی محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے احمد بن عیسی ابن وحب عمرو بکیر بن عشج عبد الرحمن بن جابر سلیمان حضرت ابو بردا انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کوئی شخص اللہ کی حدود میں کسی حد کے علاوہ دس قوڑوں سے زیادہ نہ لگائے مجلس مجلس رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے پس تم میں سے جو وعدہ وفا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ پر ہے اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے سزا دی جائے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوگی اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اس نے اسے پرداہ میں رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی اسماعیل بن سالم خشیم خالد ابی قلابا اشعس سنعانی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلام نے اسی طرح بیعت لی جس طرح آپ سلام نے عورتوں سے بیعت لی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور نہ ہم چوری کریں گے اور نہ زنا کریں گے اور نہ ہم اپنی اولادوں کو قتل کریں گے اور نہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے پس تم میں سے جس نے وعدہ وفا کیا تو اس کا عجر اللہ پر ہے اور جو تم میں سے کسی حد تک پہنچا وہ اس پر قائم کی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگی اور جس پر اللہ نے پردا رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر چاہے اسے عذاب دے اگر چاہے اسے معاف کر دے وعالیہ 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 وسلم سے بیعت کی اور کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے اور نہ زنا کریں گے اور نہ چوری کریں گے اور نہ اس جان کا ناحق قتل کریں گے جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ ہم لوٹ مار کریں گے اور نہ ہم نافرمانی کریں گے تو جنت کا فیصلہ ہوگا اگر ہم نے ان ممنوعہ اعمال میں سے کسی عمل کو کیا پس اگر ہمیں کسی چیز کے ذریعہ ڈھانپ دیا گیا اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا ابن رمح نے کہا اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے یحیی بن یحیی محمد بن رمح لیس قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب سعید بن مسیب ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا جانور کے زخمی کرنے کا معافضہ نہیں اور کوئے میں گرنے کا معافضہ نہیں اور نہ ہی کان میں گر کر زخمی ہونے کا معافضہ ہے اور کان اور خزینہ میں خمس بیت المال کا ہوگا یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباح زہیر بن حرب عبد العلا ابن حماد ابن عینا محمد بن رافع اسحاق یعنی ابن عیسی مالک زہری اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ابو طاہر حرملا ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہ حدیث ان اسناد سے بھی مروی ہے محمد بن رمح بن محاجر لیس ایوب ابن موسی اسود بن علا ابی سلمہ ابن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کوئے کا زخم لغو ہے اور کان کے زخم کی کوئی حیثیت نہیں اور جانور کے زخمی کرنے میں کوئی وقعت نہیں معافضہ نہیں اور کان میں سے خمس پانچمہ حصہ بیت المالکہ ہوگا عبد الرحمن بن سلام جمع ربیع یعنی ابن مسلم عبید اللہ بن معاز ابن بشار محمد بن جعفر محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث ان اثناد سے بھی مروی ہے